بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت 49 سے 123 تک کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے جن اوصاف کو نمائع کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ان کے خلاف اتماع میں حجت فرمایا ہے ان میں سے کچھ نمائع اوصاف کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالع کیا تھا اس حوالے سے چند مزید اوصاف جو آیات کے اس حصے میں بیان ہوئے ہیں ان کا میں اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک بڑا اہم وصف جو اس قوم میں اور اس کے علماء اور اس کی قیادت میں بحیثیت مجموعی پیدا ہو چکا تھا اور قرآن مجید نے اس کو نمائع کیا ہے وہ ہے اخلاقی گھٹیہ پن اخلاقی گھٹیہ پن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جس بات کو تسلیم نہیں کرنا تھا جس کو نہیں ماننا تھا اس کو نہ ماننے کے لیے نہ صرف یہ کہ مختلف حیل حجتیں اور ترہ ترہ کے دلائل پیش کیے بلکہ دوسروں کا تمسخر اڑانے ان کا استہذا کرنے اور ان کے خلاف اپنی نفرت اور اپنے تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جو کسی شریف اور شاستہ انسان کو ضعیب نہیں دیتے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں اور مکائل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے مقرب فرشتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں انہیں ہم سے نفرت ہے انہیں ہمارے خلاف عداوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب قبول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی توہین آپ کے بارے میں استہذا وطبخصور کر ویہا اختیار کیا آپ کے خدمت میں آتے تو ایسے الفاظ سے آپ کو مخاطب کرتے اور زبان کو تھوڑا سا موڑ کر لفظوں کو ایسی شکل دے دیتے کہ بظاہر وہ ایک عام جملہ لگتا تھا لیکن ان کی مراد اور ان کے ذہن میں اس سے جو مفہوم اور مطلب مراد ہوتا تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا تھا پھر ایک بڑی اہم چیز جو اس گروہ نے اختیار کر لی ہوئی تھی وہ تھی دھوکہ دہی دھوکہ دینا خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اور اپنے تہیے سمجھنا کہ ہمارا یہ دھوکہ پکڑا نہیں جائے گا یہ بھی ان کے اخلاقی کھٹیہ پن کی ایک مثال ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر یہ رسول وہی ہے جس کے بارے میں مشارتیں اور اطلاعات ہمیں دی گئیں لیکن ایک دوسرے کو اس کے بعد روکتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جن اطلاعات کی جن مشارتوں کا علم ہے یہ ان لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا کرو جب ان کی مجلزوں میں جاؤ تو ان کا تذکرہ نہ کیا کرو یہ تو اس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ یہ جانتے تھے یہ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا پھر ایک بڑا اہم وصف جو اللہ نے ان کا نمائع کیا ہے شریعتِ الٰہی اور ہدایتِ الٰہی کے حوالے سے وہ ہے اس نے اور خاص طور پر اس کو گائے کے واقعے سے جس کے ساتھ یہ صورت محسوم ہے جس کے ساتھ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے گائے کے واقعے کے زمن میں اس پہلو کو واضح کیا کہ جب ان کے سامنے کوئی حکم آئے کوئی ہدایت آئے اور وہ یہ ماننے کو امادہ نہ ہو تو کیسے سوالات کر کے کیسے اس سے بچنے کے لیے مختلف ناصر سے اختیار کرتے ہیں اور پیچھے نفسیات جو کارفرما ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اس حکم سے اللہ کے دیوئے اس حدایت سے ہم اپنی جان چھڑا لیں پھر ایک بہت اہم پہلو جس کو قرآن نے مختلف مثالوں سے واضح کیا وہ یہ ہے کہ یہ گروہ اتنا جریح ہے خدا کے مقابلے میں بھی خدا کے دین کے مقابلے میں بھی کہ یہ اللہ کے خلاف اور اللہ پر اور اللہ کی طرف جھوک کی نسبت کرنے سے بھی نہیں چھوکتا اللہ پر افترہ خودساختہ نظریات کھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرنا خودساختہ نظریات کھڑ کر اپنے آپ کو اور اپنے عوام کو مطمئن کرنا یہ اس گروہ کی خاصیت ہے اس نے اللہ پر افترہ کیا جھوٹے عقائد بنائے اور خاص طور پر اپنے آپ کو اور اپنے گروہ کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے نظریات اختیار کر لیے جس کے نتیجے میں جواب دہی کا احساس کسی قوم سے بلکل ختم ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس بلکل ختم ہو جاتا ہے مثلا انہوں نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ جنت یا دوزخ اس کا بدار تو یہودی ہونے یا نہ ہونے پر ہے جنت صرف یہودیوں کے استحقاق ہے نصارہ نے کہا کہ جنت صرف نصرانیوں کے استحقاق ہے اور یہودی ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ جنت میں نہیں جائے گا نصارہ نے یہ کہا کہ جو نصرانی نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ جنت میں نہیں جائے گا اس طرح یہ کہ جنت ہمارا حق ہے اور دوزخ سے ہمیں دور رکھنا یہ اللہ نے گویا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے انہوں نے یہ خودساختہ نظریہ اپنے عوام کو سکھایا ہوا تھا کہ ہمارے بڑوں نے جو کچھ عامال کیے تھے جو بری عامال کیے تھے ان کی پداش میں چند دن محض قسم پوری کرنے کے لیے ہمیں سے کچھ لوگ اگر جہنم میں چلے جائیں تو چلے جائیں ورنہ اصل میں جنت کو ہم پر واجب کیا گیا ہے اور دوزخ کو ہم پر حرام کیا گیا ہے قرآن نے ان کا یہ اس خودساختہ نظریہ کی تردیب بھی کی اور ایک جگہ پر یہ بہت واضح الفاظ میں یہ اپنا قانون بھی واضح کیا کہ اللہ کی نظر میں نجات کا مدار کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونے پر نہیں ہے اللہ کی نظر میں نجات کا مدار ایمان پر ہے ایمان باللہ یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح اس میعار پر اپنے اپنے دور میں جو بھی گروہ اللہ کی ہدایت کے حامل تھے اور وہ اس پر عمل کرتے رہے وہ اللہ کی نظر میں نجات کے مستحق ہیں اہل ایمان ہوں یہود ہوں نصارہ ہوں سابی ہوں کوئی بھی گروہ ہو جو اللہ کے مقرر کردہ میعار کو پر پورا اترے گا ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا ان کو عجر ملے گا یہ جنت کسی خاص گروہ کی مراس نہیں ہے جیسے کہ یہود نے فرض کیا ہوا اور ایک بہت اہم اور واضح وصف وہ تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس گروہ میں اور خاص طور پر اس کے مذہبی لیڈروں میں ظاہر و بات ان کا فرق ہے یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ اور ہے ان کا کردار کچھ اور ہے یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں یہ اس طرح کوئی آٹھ دس اوصاف ہیں جو اس پورے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص ترتیب سے ان کو بیان کیا ہے ان کے خیالات کی تردید بھی کی ہے ان کو جنجوڑا بھی ہے ان کو متنبی بھی کیا ہے اور اس طرح ان کی تاریخ کی روشنی میں ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے ان اوصاف کے ساتھ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے آخری رسول کو جھٹلا کر لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک سکو گے یا اللہ کو دھوکہ دے سکو گے یا خود اپنے آپ کو وقتی طور پر مطمئن کر کے آخرت کی حقیقی نجات کا مستحق ہو سکو گے تو اتمالی خام خیالی ہے یہ حصہ اس طرح یہود کے خلاف ایک فرد قرارداد جرم بھی ہے ان کی تاریخ کا ایک جائزہ بھی ہے ان کے سامنے ان کی تاریخ کی روشنی میں ان کے کردار کا آئینہ بھی رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حصہ یہ بھی وعدے کرتا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے یہ ساری فضیلت اور یہ سارا منصب دینے کے بعد اب اس طور میں کیوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سے یہ منصب چھین لیا جائے اور اس کے وجہ دوسری قوم کو یہ ذمہ داری عطا کی جائے یہ حصہ سورہ بقرہ کا جو میں نے ارس کیا آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر ایک سو تئیس تک مشتمل ہے اور اس میں یہ اہم اصاف یہود کے اللہ تعالیٰ نے نمائیہ کی ہے اقولو قولی حاضر وستغفر اللہ حلی و لکم و لسائر المسلی موسیقی